بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس ہاواریو ای ہوپ یو آر آل فائن انشاءاللہ ٹوڈی اوہ ٹاپک اس کومن پروپلم آن پیش ٹونٹی تری بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے کومن پروپلم آج ہم نے ان پروپلمز کے بارے میں پڑھنا ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے ہامفول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نقصان دے ہوتے ہیں ہماری سہت کے لیے کومن پروپلمز سٹوڈنٹس ہیر آر سم پکچرز آباوٹ کومن پروپلمز بیٹا یہاں پہ وہ ان کومن پروپلمز کی پکچرز ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے ریڈ کرنا ہے ایچنگ کہتے ہیں خارش کرنا ان فرس پکچر دا بوائیز ایچنگ ہیز ہیڈ اس پکچر میں بیٹا بچہ جو ہے اپنے سر میں خارش کر رہا ہے اور سر میں خارش کرنے کی مین وجہ جو ہے بیٹا وہ ڈینڈرف ہے ڈینڈرف کہتے ہیں خوشکی کو سٹمک ایک پیٹ کا درد ان سیکنڈ پکچر دا گرل اس پکچی جو ہے وہ پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے جب ہم بہت زیادہ فاس فوڈ کھاتے ہیں پیزا برگر شوارما اور سٹیٹ فوڈ اس نوٹ گوڈ فور آور ہیل تو یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں بیکوز کیونکہ ان پر بہت زیادہ جراسیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو دیکھیں دانتوں کا درد بچہ جو ہے دانت میں درد ہے جب ہم بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو یہ ہمارے دانتوں میں درد کا سبب بنتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے دانتوں میں کیڑا بھی لگ جاتا ہے ڈرٹ کی کوڑا کرکٹ جو ہے وہ سڑکوں پہ جلایا جا رہا ہوتا ہے لائک دیس پکچرز اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھوہا ہوتا ہے اور وہ جو دھوہا ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے یہاں پہ بیٹا آپ مکھی کی پکچر دیکھ رہے ہوں گے مکھی جو ہے بٹا اسے گندی جگہیں بہت پسند ہوتی ہیں یہ جہاں پہ بھی بیٹھتی ہے وہاں اپنے جرہ سیم چھوڑ دیتی ہے اسی وجہ سے جب بھی ہم کوئی چیز پاہر سے خریدتے ہیں لائک فروٹس اور ویجیٹیبلز جیسے پھائل اور سبزیاں تو ہم انہیں یوز کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے دھوتے ہیں موسکیٹوز کہتے ہیں مچھر کو موسکیٹوز کی کارنے کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور ملیریا بخار وہ بھی مچھر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے we will start reading on page 23 plus 24 first half common problems مسائل کو talk about these pictures with your teacher لائس کہتے ہیں جوہوں کو نٹس کہتے ہیں لک اچھنگ خارش اچھنگ خارش ڈینڈرف خوشکی جرمز جرہ سیم ایٹنگ کھانا سٹمک ایک پیٹ کا درد سویٹ میٹھا تودی کے دانتوں کا درد پین درد ڈرٹ گندگی ڈ پولیوشن ڈالودگی آر حامفل نقصان دے فور آور ہیلتھ ہماری صحت کے لئے نقصان دے ہیں دے آر کاؤس پائے یہ ان کی جو وجہ ہے جس وجہ جو ہے وہ ربیش ڈرٹ ڈالودگی کورا کرکٹ ڈرٹ ڈرٹ گندگی ٹھیک ہے گند کی وجہ سے اور کورا کرکٹ کی وجہ سے آلود کی آلود کی جو ہے پولیوشن جو ہے وہ ہوتی ہے سموگ اینڈ فیوم کہتے ہیں میٹا دھوان جب ہم کورا کرکٹ جو ہے اسے جلاتے ہیں برنڈ کرتے ہیں تو اسے دھوان رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ دھوان جو ہے جو سموگ ہے وہ ہماری صحت کے لئے حامفل نقصان دے ہیں کیا آپ جانتے ہو کہ فلائز اور موسکیٹوز جو ہیں وہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں فلائز مکھی لائک درٹی پلیسیز گندی پلیسیز کہتے ہیں جگہوں کو مکھی کو گندی جگہیں پسند ہوتی ہیں دے پک اپ جرمز وہ وہاں سے جرمز جو ہے وہ لیتی ہے دے لیو جرمز آن فوڈ اور کھانے پینے کے شعہ پر چھوڑ دیتی ہے موسکیٹوز مچھر لائک دینا دیر ایکس انڈے دیرٹی واتر گندے پانی میں انڈے دیتی ہیں موسکیٹوز بائٹ کاٹنا کین میک یو ویری ایل آپ کو موسکیٹوز کا کاٹنا آپ کو بیمار کر سکتا ہے question number one what do you do to keep your school clean آپ کس طریقے سے اپنے school use dustbin اگر ہم چاہتے کہ ہم اپنے school میں گندگی نہ کریں تو ہمیں use dustbin تو ہمیں کوڑے دان use کرنا چاہیے جو بھی چیز کھائیں تو ہم dustbin میں پھینکیں اس سے ہمارا school جو ہے وہ صاف سترہ رہ سکتا ہے ٹھیک بائی students اللہ حافظ